دوستو ہمارے درمیان ایک اور شائران ہے اور دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ اس مجبوری ہی میں ہمیں شائرات کو جھیلنا پڑتا ہے چاہے وہ بیٹی ہو بہن ہو یا بیگم پہ تو اب مجبوری میں آئیے ہم آواز دیں اس شائرہ کو جس نے پورے ہندوستان میں اپنا نام کیا ہے میرے پڑوس میں رہتی ہیں میرے علاقے میں رہتی ہیں لیکن ہندوستان بھر میں جانی جاتی ہے میں آواز دے رہا ہوں محترمہ رانہ تبسم صاحبہ کو آئیں رانہ پلیز تالیوں سے رانہ کا استقبال کرلیں میں بہت شکر گزار ہوں بیہار ایک تامنچ کی جنہوں نے مجھے اس مشاعرے کے لائق سمجھا اور یہاں پر اس آنگن میں میری پہلی حاضری ہے بہت شکر گزار ہوں میں خاص طور سے سلیم شیخ صاحب کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر سال ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہمارے راشترپتی رہ چکے ہیں ان کے نام سے یہ منچ سجدہ ہے یہ سٹیج سجدہ ہے تو ان کے بارے میں تو ہم بچمن سے ہی پڑھتے آئے ہیں کہ ان کا ریکارڈ کوئی راشترپتی آج تک نہیں توڑ سکا بارہ مرتبہ ان کا سیلیکشن ہوا ہے راشترپتی کے پد پر اس سے بڑی باگ کوئی ہوئی نہیں سکتا اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کا ریکارڈ کوئی توڑے گا تو جیسا کہ مجھے حکم ہوا تھا چار مصرے ان کے لئے پڑھتی ہوں ڈاکٹر راجندر پرساد جی کے لئے بغیر کسی تمہید کے اب سبھی کی دعائیں چاہتے ہیں پڑھتی ہوں سنیے گا ہوتا ہے جن کے نام سے اپنا وطن نیحال ہوتا ہے جن کے نام سے اپنا وطن نیحال ان کی نظیر ہے نا جہاں میں کوئی مثال پرساد جی تمہیں تو ہے پرنام دیش کا پرساد جی تمہیں تو ہے پرنام دیش کا اپنا وطن وشال ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ پھر سے ایسے نیتا ایسے منتری ایسے لیڈر پھر سے ہمارے اندوستان میں پیدا ہو جائیں جس طرح سے ہمارا شیرازہ بکھر چکا ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پھر سے ایک مرتبہ ہمارا اندوستان ویسا ہی ہو جائے جیسا ازادی کے بعد ہوا کردہ تھا پڑھتی ہوں بغیر کسی تمہید کے اور چار مصرے میں قاس طور سے تسلیم بھائی کے لیے پڑھنا چاہوں گی جن کی جددتوں سے یہ پروگرام ہمیشہ سچتا ہے اور اراکین محفل جو بھی مشاعرہ کمیٹی کی ممبران ہیں ان کے لیے پڑھتی ہوں سنیے گا لیکن تھوڑا سا آپ مظاہرہ کریں مجھے اچھا لگے گا رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو خاص طور سے پڑھتی ہوں سنیے گا کہ ہر کوئی وفاؤں کا پیمبر نہیں ہوتا ہر کوئی وفاؤں کا پیمبر نہیں ہوتا ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا دستار فضیلت کوئی آسان نہیں ہے کوئی آسان نہیں ہے کوئی آسان نہیں ہے ہر سر کوئی اعزاز مائسر نہیں ہوتا ہم نے بھارت کے تقدس کی حفاظت کی ہے ہم نے بھارت کے تقدس کی حفاظت کی ہے ہم نے ہر دور میں بھارت سے محبت کی ہے ہم اہنسا کے پجاری ہیں امن کے شیدہ ہم اہنسا کے پجاری ہیں امن کے شیدہ ہم نے گاندھی کے اصولوں کی حمایت کی ہے ہم نے گاندھی کے اصولوں کی حمایت کی ہے اور بطور خاص ایک غزل پیش کرنا چاہ رہی ہوں میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ روٹھ کر جب وہ جانے لگے روٹھ کر جب وہ جانے لگے ہم غزل گنگو نانے لگے ہم غزل گنگو نانے لگے روٹھ کر وہ جانے لگے جی تیری فرقت میں ہم دم میرے تیری فرقت میں ہم دم میرے تیری فرقت میں ہم دم میرے عشق آنکھوں میں آنے لگے آنکھوں میں آنے لگے راہِ علفت میں شاموں سے ہے راہِ علفت میں شاموں سے ہے راہِ علفت میں شاموں سے ہے خود کو ہم آز مانے لگے خود کو ہم آز مانے لگے اور جب سے ان سے محبت ہوئی جب سے ان سے محبت ہوئی وہ تو سپنوں میں آنے لگے بہت بہت شکریہ جی ہاں اپنے مطلب کی بات آپ سبھی کو بہت جلدی سمجھ میں آگئی آگئی بہت بڑی بات ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ابھی بھی باہر ہے وہ تو صحیح بات ہے لیکن ہم بھی اپنا کام ہم بھی کرنا ہی پڑے گا بہت بہت شکریہ بغیر اور مقتہ پیشہ خدمت ہے کہ رانا ان کی جدائی میں کیوں رانا ان کی جدائی میں کیوں رانا ان کی جدائی میں کیوں زخم دل مسکرانے لگے زخم دل مسکرانے لگے بہت شکریہ